حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے بچھڑ جانا یہ اس لیے تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک ترک اولہ سرزد ہوا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سا ترک اولہ انجام دیا تھا جس کی وجہ سے خدا نے ان کو اس ابتلا و امتحان میں مبتلا کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کون سے اور کتنے خواب دیکھے تھے اور ان کی تعبیر کیا تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا رد عمل کیا تھا یہ ظاہر ہے کہ ترک اولہ گناہ نہیں لیکن انبیاء ترک اولہ پر بھی ابتلاہ اور امتحان میں مبتلا کر دیا جاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اسی ترک اولہ کی وجہ سے بہشت سے نکالے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے حضرت ایوب علیہ السلام مبتلاہ مرض کیے گئے حضرت جاکوب علیہ السلام جنہیں مہمان نوازی سے عشق تھا وہ مہمان کے چہرے کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتے تھے اس کی آمد کو اپنی سعادت سمجھتے تھے ان کا یہ طریقہ اور وطیرہ تھا کہ روزانہ ایک دنبا زیبا کرتے تھے اور فقراء و مساکین کو تقسیم کرایا کرتے تھے ایک شب جمعہ کو ایک سائل آیا جو روزہ دار بھی تھا مسافر بھی تھا افطار کا وقت تھا اس نے آواز دی کہ میں مسافر ہوں روزہ دار بھی ہوں مجھے کچھ کھانے کو دو اس کی آواز حضرت جاکوب علیہ السلام کے گھر میں پہنچی اور سب نے سنی لیکن شاید آواز میں تیزی اور تازگی کی وجہ سے انہیں اس کے مستحق ہونے کا یقین نہ آیا اور انہوں نے کوئی توجہ نہ دی وہ سائل اسی طرح بھوکا رات بھر عبادت خدا کرتا رہا جب صبح ہوئی تو خدا نے وحی کی اے یکوب میرا ایک بندہ رات بھوکا پڑا رہا اور تم اور تمہارے بچے شکم سیر ہو کر آرام سے سوتے رہے کھانا موجود تھا اور تم نے اسے نہیں دیا سنو میں اپنے اس نبی کو دوست رکھتا ہوں جو مسکینوں کو دوست رکھتا ہے اب تم تیار ہو جاؤ میرے امتحان کے لیے کتاب علیل الشرائع میں ہے کہ امام زین العابدین جمعے کے دن مدینہ میں نماز صبح سے فارغ ہو کر نکلے اور اپنے گھر پہنچے تو اپنی کنیز سکینہ سے فرمایا کہ دیکھو آج جمعے کا دن ہے آج کے دن اس بات کا خاص خیال اکھنا کہ جو سائل دروازے کی طرف سے گزرے اسے سیر کرنا راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ مولا یہ تو ضروری نہیں کہ جو بھی سوال کرے وہ مستحق بھی ہو یعنی ہر سائل مستحق تو نہیں ہوتا حضرت نے فرمایا کہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی سائل مستحق نظر انداز نہ ہو جائے جس کے رد عمل میں میں اور میرے بچے اسی طرح مفتلا ہو جائیں جس طرح حضرت یعقوب نبی مفتلا ہوئے تھے سنو وہ روزانہ ایک دنبازیبہ کر کے تصدیق کیا کرتے تھے اور اسی میں سے خود بھی کھاتے تھے اور ان کے بچے بھی ایک جمعہ کے دن شام کے قریب ان کے مکان کی طرف سے ایک مومن مسافر گزرا جو روزہ دار بھی تھا مستحق بھی تھا عابد بھی تھا خدا کی نگاہ میں اس کی منزلت بھی تھی اس نے روزہ کھولنے کے وقت آواز دی بھوکے غریب مسافر کو اپنے بچے ہوئے کھانے سے سیر کرو یہی آواز اس نے کئی بار لگائی اور وہ لوگ سنتے رہے لیکن اس خیال میں رہے کہ شاید مستحق نہ ہو اس لئے توجہ نہ دی جب وہ مایوس ہو گیا تو چلا گیا اور رات بھر بھوکا رہا اور صبح کو بلا کچھ کھائے ہوئے روزہ رکھ لیا اور خدا کی بارگاہ میں اپنی بھوک کی شکایت کی پھر خداوند عالم نے اس رات کی صبح کو یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی کی اور ان سے کہا کہ اے یعقوب تم نے آج رات میرے ایک بندے خاص کو زلیل کیا ہے اور یہ ایسی زلط ہے جس نے تمہیں اور تمہارے فرزند کو اس کا مستحق بنا دیا ہے کہ میں تم لوگوں کی تعدیب کروں یعقوب سنو میں اپنے اس نبی کو چاہتا ہوں جو میرے غریب و مسکین بندوں کو چاہتا ہے انہیں سیر کرتا ہے ان کی پشت پناہی کرتا ہے اے یعقوب میری عقوبت اور ابتلاہ دشمنوں سے زیادہ دوستوں پر جلد معصر ہوتا ہے اور یہ ابتلاہ بنظر کرم ہوا کرتا ہے میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تم پر اور تمہارے بیٹے یوسف پر مسئیبت نازل کروں گا اب تم اس کے لئے تیار ہو جاؤ اس وحی کا آنا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھرا گئے معذرت کی توبہ کیا غرض یہ کہ سب طریقے سے عذر خواہی کی مگر قدرت کے تیور نہ بدلے حضرت یعقوب علیہ السلام اسی تردد اور فکر میں تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے بابا میں نے گیارہ ستاروں اور سورج چاند کو خواب میں دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں یہ واقعہ ہے ماہ رجب کی اسی شب جمعہ کی صبح کا جس شب کو حضرت یعقوب علیہ السلام آسودہ اور سائل بھوکا سویا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو گلے لگایا مو چومہ پیار کیا اور کہا اے بیٹا دیکھو خبردار اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ دورانا ورنہ وہ لوگ تمہارے لیے مکاری کی تدبیریں کرنے لگیں گے اس میں شک ہی نہیں کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے اور جو تم نے دیکھا ہے ایسا ہی ہوگا تمہارا پروردگار تم کو برگزیدہ کرے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور جس طرح اس سے پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمت پوری کر چکا ہے اسی طرح تم پر اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر اپنی نعمت پوری کرے گا بے شک تمہارا پروردگار بڑا واقف کار حکیم ہے حافظ فرمان علی لکھتے ہیں کہ حضر یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اس طرح دیکھا تھا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور ایک عظیم نور ظاہر ہوا ہے جس سے سارا جہان روشن ہو گیا ہے دریا موجے مارتا ہے مچھلیاں ترہ ترہ کی زبان میں تسبیح کرتی ہیں میں ایک انچے پہاڑ پر کھڑا ہوں میرے گرد ہرے برے درخت ہیں نہریں جاری ہیں اور مجھے ایک نورانی پوشاک پہنائی گئی ہے جس سے سب چیزیں روشن ہو گئی ہیں زمین کے خزانے کی کنجیاں میرے سامنے لاکر رکھی گئی ہیں سورج چاند اور گیارہ ستاروں نے اتر کر میرے سامنے سجدہ کیا ہے نور عظیم کی تعبیر سلطنت ہے نورانی پوشاک سے نبوت یا مصر کی عزت حکومت سورج سے حضر جاکوب علیہ السلام چاند سے حضر یوسف علیہ السلام کی خالہ جنہوں نے پالا تھا اور انہی کو ماں کہتے تھے گیارہ ستاروں سے گیارہ بھائی مراد ہیں یہ خواب حضر یوسف علیہ السلام نے بارہ برس کے سن میں دیکھا تھا اور اگرچہ حضر یوسف علیہ السلام نے حضر جاکوب علیہ السلام سے بیان کیا تھا لیکن کسی ذریعے سے ان کے بھائیوں کو اطلاع مل گئی تھی اور شہرت ہو گئی تھی بیٹے کی ترقی سے باپ کا خوش و مسرور ہونا فطری ہے دنیا میں صرف باپ ہی ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے سے بلند دیکھنے کی خواہش مند ہوتی ہے حضر جاکوب علیہ السلام حضر یوسف علیہ السلام کے روشن مستقبل کی خبر سے خوش تو بہت ہوئے لیکن دل میں دھڑکا لگا ہوا تھا اور بار بار یہ بات کھٹکتی تھی کہ خدا نے امتحان لینے کو فرمایا ہے اور اسی کا اثر تھا کہ انہوں نے حضر یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ اپنے اس خواب کو بھائیوں سے نہ بتانا ورنہ وہ تمہارے خیلاف سازش کریں گے اور ساتھی ساتھ شیطان کا بھی ذکر کیا تھا کہ یہ انسانوں کا بہت بڑا دشمن ہے گویا حضر جاکوب علیہ السلام اسی بشارت کے آئینے میں امتحان کے نقش و نگار دیکھ رہے تھے امام زین العابدین فرماتے ہیں حضر جاکوب علیہ السلام نے جب حضر یوسف علیہ السلام سے سارا خواب سن لیا تو ان کے دل پر غم کا بادل چھا گیا کیونکہ خداوند عالم فرما چکا تھا کہ امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ اور در حقیقت یہ خواب امتحان کی ابتدا تھا کیونکہ اس خواب کو سننے کے بعد ان کے بھائیوں کے دل میں یوسف علیہ السلام کی طرف سے شدید ترین حسد پیدا ہو گیا جو آخر میں اراد قتل پر منتحا ہوا برادران یوسف کے دل میں بغز و حسد کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے حضر جاکوب علیہ السلام کے دل میں یوسف علیہ السلام کی اتنی محبت بڑھ گئی جس کی کوئی انتہا نہ تھی جس کے نتیجے میں محبت کا مظاہرہ بھی تیز ہو گیا اور برادران یوسف کے دل میں دشمنی بھی بڑھ گئی کیونکہ وہ حضر جاکوب علیہ السلام کے موجودہ طرز عمل کو برداشت نہیں کر رہے تھے کتاب روزت الصفہ میں ہے کہ جب بھائیوں کو حضر جاکوب علیہ السلام کے خواب کی تفصیلی اطلاع ملی تو وہ جل بھن گئے اور ان کے دل میں حسد کی آگ تیزی سے بڑھکنے لگی چنانچہ وہ لوگ اپنے بھائی روئیل کے پاس جمع ہوئے اور اس سے کہنے لگے کہ تم ہم میں زیادہ سمجھدار ہو یہ بتاؤ کہ ہم یوسف سے کیا سن رہے ہیں یہ معاملہ کیا ہے ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یوسف نے والد بزرگوار کی توجہ اپنی طرف مبزول کرانے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا ہے ورنہ دراصل ہے کچھ نہیں روئیل نے درجواب کہا کہ نہیں یوسف کو میں جھوٹا نہیں سمجھتا میں اس کے چہرے کو جھوٹوں کا چہرہ نہیں سمجھتا اس نے جو کچھ کہا ہے یقیناً ایسا ہی دیکھا ہوگا کیا عجب کے خداوند عالم اس پر مہربان ہو جائے گا اور اس کے اقبال کا ستارہ پوری بلندی حاصل کر لے گا روئیل کے اس جواب سے دیگر برادرانے یوسف سخت متحیر اور متفقر ہوئے اور حالت یہ ہو گئی کہ ان کی آنکھوں سے نیند کافور ہو گئی اور شب و روز بے چینی میں گزرنے لگے یہاں تک کہ ایک سال گزر گیا سال گزرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ایک خواب دیکھا اور وہ یہ تھا کہ ان کی پانچ انگلیوں سے پانی کے پانچ چشمیں جاری ہو گئے ہیں اور وہ پانی بھائیوں کے سروں پر گر رہا ہے انہوں نے اس دوسرے خواب کو اپنے والد بزرگوار سے بیان کیا انہوں نے فرمایا کہ ایک زمانہ تمہاری زندگی میں ایسا آئے گا جس میں سخت کہت ہوگا اور تم اپنے بھائیوں کو کہت کی مسئبت سے نجات دیلاؤگے حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر تو بتا دی مگر ساتھ ہی ساتھ یہ ہدایت کر دی کہ اس خواب کو بھی اپنے بھائیوں سے نہ بتانا ورنہ ان کا بغز و حسد اور بڑھ جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے ارشاد کے مطابق خاموش رہے لیکن کسی نہ کسی صورت سے ان لوگوں کو دوسرے خواب کی بھی اطلاع مل گئی اس اطلاع نے انہیں اور سختہ کر دیا اور وہ سخت دشمنی کی طرف متوجہ ہو گئے ان کا آپس میں کہنے تھا کہ یہ خواب دیکھتا جاتا ہے اور والد اس پر گرویدہ ہوتے جاتے ہیں ان کی تمام توجہ صرف یوسف کی طرف ہے جیسے ہم ان کے بیٹے ہی نہیں ہیں کتاب الجعقوبی میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ رحیل کو سب سے زیادہ چاہتے تھے یہ بھی بھائیوں کی دشمنی کا ایک سبب تھا معارکین کا بیان ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اسی دوران میں یہ خواب بھی دیکھا تھا کہ وہ سب بھائیوں کے ساتھ لکڑی چننے کے لیے گئے ہیں سب نے اپنے اپنی لکڑیاں ایک جگہ جمع کی ہیں اور ان کی لکڑیاں الادہ ہیں اچانک ان سب کی لکڑیاں یوسف علیہ السلام کی لکڑیوں کو سجدہ کر رہی ہیں انہوں نے یہ خواب اپنی بین دینہ سے بیان کیا بھائیوں نے جب سنا تو ان کا حسد اور بڑھ گیا ایک روایت میں یہ خواب بھی مذکور ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ایک سوکی لکڑی زمین پر نصب کی اور ان کے بھائیوں نے بھی لکڑیاں لگائیں یوسف علیہ السلام کی لکڑی ہری بھری ہو گئی اور اس میں پھل آ گئے اور ایسا نور ساتے ہوا کہ ساری دنیا روشن ہو گئی اور پھر دیکھا کہ اس میں آئے ہوئے پھل سے سب بھائی متمتے ہو رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ والد بزرگوار اور برادران گردہ گرد بیٹھے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کو سب کے سامنے بیان کر دیا خواب کا بیان کرنا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا گئے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ برادران یوسف کا حسد اس سے اور بڑھ جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا بے روایت علامہ جویری مقاتل نے اس روایت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک شب کو اپنے بھائیوں کے ساتھ سو رہے تھے کہ آلام خواب میں لرزنے لگے بھائیوں نے چاروں طرف سے انہیں اپنے کنار میں لے لیا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو گئے بھائیوں نے پوچھا کہ سوتے میں تم کو کیا ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ یہ عصا جو سامنے ہے اسے میں نے زمین میں نصب کر دیا ہے اور یہ سر سبز و شاداب ہو کر پھلدار بن گیا ہے اور والد بزرگوار نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے سیر ہو رہے ہیں یہ سن کر وہ اس یقین کو تقویت دینے پر مجبور ہو گئے کہ یوسف علیہ السلام کسی بہت بڑے درجے پر فائز ہونے والے ہیں چنانچہ ان کے بغز و حسد میں مزید اضافہ ہو گیا